بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمرین فروز میں شیئر کرتی ہوں اپنی سیکرٹ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ریسپی ہم بنا رہے ہیں کیک کی جو کہ بہت آسان اور سمپل طریقے کی ہے نہ ہی اس میں چار سے چھ انڈے کی ضرورت ہے صرف دو انڈے سے بنائیں گے اور کوئی ہم اس میں الیکٹرک بیٹر یوز نہیں کر رہے ہیں سمپل ہم اس کو بیک کریں گے پتیلی میں اور بلینڈر کا یوز کریں گے ہر آسانی اس ریسپی میں آپ کو مل جائے گی خاص کر ان لوگوں کے لئے جو کیک بنانے کے وقت پرشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو اب ہم کیک کیسے بنائیں لیکن یہ مشکل ہو گئی آسان اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بلینڈر جگ ایک کپ چینی لیں گے ہم اور ساتھی دو انڈے ہم نے الگ الگ سیپریٹ توڑے ہیں تاکہ کوئی انڈا خراب نہ نکلے اور چاٹے بلی اسپون کوکنگ آئل جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے تھنڈا ہرگز نہیں یوز کریں گے اور اس کو ہم نے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ فلفی سا ہو جائے اوپر اس کے چھا سا چھاک بن جائے دو کپ میدہ لیں گے اور ساتھی تین چائی کے چمچ بیکنگ پورڈر اور ہاف تی اسپون ہاف چائی کا چمچ ہم نے میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ کوئی بھی ذرات اس میں نہ رہیں تین کھانی کے چمچ کوکو پورڈر اور ایک چھٹکی کے قریب ہم نے نمک ہی ڈالنا ہے اس میں اور اس کو بھی ہم نے چھان لینا ہے تاکہ موٹے ذرات نہ رہیں اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ تمام چیزیں آپس میں بہت اچھے سے مل جائیں اب ہم نے جو جگ میں مکسٹر ریڈی کیا ہے وہ ہم پہلے ہاف ٹال کر کے مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے جو باقی بچا ہوا ہے وہ پورا ڈال کر ہم مکس کر دیں گے ساتھ ہم نے ہرگز نہیں مکس کرنا ہے اس وجہ سے کہ مکس کرنے میں پھر پرابلم ہوگی خیال رہے کہ آپ چمچ جب کھمائے تو چمچ کا روح ایک ہی سمت کو ہو آگے پیچھے کر کے نہیں کھمانا ہے ایک ہی سمت میں ہم نے اس کو کھماتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹری سیم یہی آپ نے رکھنی ہے ایک طرف ہم نے چولے میں پتیلی کو بھی چڑھا دیا پری ہٹ ہونے کے لئے اور ساتھی جو بھی آپ مول لینا چاہیں جس بھی شیپ کا اس میں ہم تھوڑا سا آئل گریز کریں گے اور ساتھی ہم نے میدہ ڈسٹ کر لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو مول ہے اس میں ہم بٹر پیپر نہیں لگا سکتے یہ ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا کیک کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کی کنسسٹری آپ دیکھ لیں نہیں یہ زیادہ پتلا ہے اور نہیں گارہ اس کو تھوڑا سا ہم ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹر ائرز ہیں وہ نکل جائے تقریبا ہم نے 30 سے 35 منٹس پیک کیا ما شاء اللہ ہمارا یہ کیک پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی مزدار اور اسپونگی سا بنا ہے بہت ہی سوفٹ سا بنا ہے دیکھیں نکالنے میں بھی پیچھے کے سائٹ کا بھی نہیں ٹوٹا ہے بہت زبردست یہ ریڈی ہوا ہے امید ہے میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے بہت ہی سوفٹ اور یمی سا یہ کیک ریڈی ہوا ہے اتنا سوفٹ ہے کہ کٹنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں ٹوٹنا جائے بہت ہی سوفٹ اور یمی سا ہے یہ کیک آپ کو اس طرح کی اور بھی کیک کی ریسپی چاہیے تو میرے چینل پر آپ کو مل جائیے تو اس کے لئے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا دسرخان یوں ہی ہزار ہزار نعمتوں سے سجائے رکھیں اللہ حافظ